بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میرا نام ہے فاران اور آج میں بات کروں گا اسیپٹک ایریا کے سٹاف کے مائیکرو بائیولوجکل کاؤنٹس کے بارے میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں چینل کا نام ہے فارمسسٹ فاران تو آگے بڑھتے ہیں تو ویڈیو کا آغاز میں کروں گا ایک سوال سے آپ کو کیسے پتا کہ آپ کا اسیپٹک پریکٹیسی اور نوٹ اسیپٹک پریکٹیسیس کو فالو کر رہا ہے اور کمپلائے کر رہا ہے یا نہیں تو اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں مائیکرو بائیولوجکل ٹیسٹ پرفارم کرنے ہوں گے گاؤنس پہ اور گلوز پہ اور اس ایکٹیویٹی کا فائدہ کیا ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کی ٹیم کے جو ویک لنکس ہیں وہ سامنے آ جائیں گے یعنی ایسا سٹاف جسے فردر ٹریننگ کی ضرورت ہے اس کا پتہ لگ جائے گا جسے مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے اس سٹاف کا بھی پتہ لگ جائے گا آپ کو اس ایکٹیویٹی سے اور آپ کو اوور آل آپ کی ٹیم کے لیول آف کمپلائنس کا پتہ لگ جائے گا کہ یہ سیپٹک پریکٹیسیس آپ کی ٹیم کس لیول پر اور کس حد تک کمپلائے کر رہی ہے تو آگے بڑھتے ہیں اس مائیکرو بائیولوجکل ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے تین میتھڈز ہیں فنگر ڈیپ سرفیس سویب یا گاؤن سویب اور کانٹیکٹ پلیٹ تو یہ تین میتھڈ ہیں مگر آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بتاتا چنوں کہ جب بھی ہمیں میڈیا کی بات کرتی ہیں تو ہمیں میڈیا کو ویریفائے کرنا ہوتا ہے کہ یہ اس میں پہلے سے کوئی کنٹیمنیشن ہے یا نہیں تو جب ہم میڈیا بنائیں گے فور ایکزامپل ایس سی ڈی اے میڈیا یعنی سویا بین کیسین ڈیجس میڈیا اور اس کو ہم نائنٹی ایم ایم کی پلیٹ پہ سیٹل کریں گے سولیڈی فائے کریں گے اور لاف میں لے کے جائیں گے اور انکیوبیٹ بھی کریں گے اس کے بعد چوبیس گھنٹے کے لیے تو ہمیں اس سے یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو میڈیا ہم استعمال کر رہے ہیں یہ کنٹیمنیٹڈ ہے یا نہیں اس پورے پروسس کو پری انکیوبیشن کہیں گے اب ہم پہلے پروسس کی طرف جاتے ہیں پہلا ہمارا میتھڈ ہے فنگر ڈیب میتھڈ فنگر ڈیب میتھڈ میں ہمیں کیا کرنا ہوگا پہلے ہمیں میڈیا پلیٹس پریپیئر کرنی ہوگی اس میں میڈیا سولیڈی فائے کرنا ہوگا میڈیا کو سیٹل کرنا ہوگا میڈیا پلیٹس میں پھر ہم اس کو سیفلی سیکیورلی اس ٹرائل ایریا کے اندر جائیں گے ہم اور ایر لکس میں جائیں گے اور اپنے اس سٹاف کو بلائیں گے جس پہ ہمیں ہم نے ٹیسٹنگ کرنی ہے تو فنگر ڈیب میتھڈ میں ہم نے کیا کرنا ہوگا جب سٹاف ہمارا آئے گا تو اس کے سامنے ہم پلیٹس کھولیں گے اس کی لیڈ ہٹائیں گے اور سٹاف کو بولیں گے کہ اپنے گلوز والے ہاتھ اور فنگرز اس کو جنٹلی میڈیا پلیٹ پر ٹچ کریں یعنی کہ اپنی فنگرز کو گلوز سمیت جو ہے میڈیا کے ساتھ کونٹیکٹ میں لے آئیں اور یہ وہ سٹیچ ہوگا کہ جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سٹاف کے گلوز کے سیمپل لے لیے تو جب سٹاف اپنے گلوز کے سمیت میڈیا کو جنٹلی ٹچ کرے گا تو یہاں میڈیا پر اس کے سیمپلز آ جائیں گے پھر ہم اسے انکیوبیٹ کریں گے 20 سے 25 72 گھنٹے کے لیے 30 سے 35 48 آورز کے لیے تو پھر ہمیں اگر اس میں کوئی کنٹیمنیشن نظر آئے گی تو پھر ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ کونسا سٹاف ہے جو کمپلائے نہیں کر رہا تو ہمیں پریکوشنز کیا لینی ہے ہم نے جب پریپیئر کرنا ہوگا میڈیا تو ہمیں اسیپٹک کنڈیشنز کو مینٹین کرنا ہوگا جب ہم گلوز جو ہم نے سٹاف کو ہم نے انسٹرکشن دی تھی کہ میڈیا کو ٹچ کریں پلیٹ پہ تو وہ جو گلوز استعمال ہوئے ہیں اسے ڈسکارٹ کرنا ہوگا ڈسنفیکٹ کر کے اور ایک اور ہمیں پریکوشن یہ لینی ہوگی جب ہم نے بولا تھا کہ ہمیں میڈیا کو چیک کرنا ہے اور ہم نے اس سٹیج کا نام تو پری انکیویشن سٹیج میں ہمیں دو طرح کے کنٹرولز لگانے ہوں گے نیگٹیف کنٹرولز اور پوزیٹیف کنٹرولز نیگٹیف کنٹرولز کا مطلب ہے ویڈ میکروبز اور پوزیٹیف کنٹرول کا مطلب ہے کہ میڈیا کو انکیویٹ کیا ویڈاؤڈ میکروبز تو ویڈ میکروبز اور ویڈاؤڈ میکروبز ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ ہمارا میڈیا کی کار کردگی کیا ہے وہ اس میں کوئی کنٹیمنیشن تو نہیں ہے تو ہمیں یہ اس پریکوشنز کو لیتے ہوئے ہمیں یہ بھی پتہ لگ سکتا ہے آسانی سے آگے بڑھتے ہیں سرفیس سویب میتھڈ سرفیس سویب میتھڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے ہنڈرڈ ایمیل کا سیلائن سولوشن بنانا ہے پوائنٹ نائن گرام سوڈیم کلورائیڈ اور فارما گریٹ ہم نے لینا ہے اور ہنڈرڈ ایمیل میں میک اپ کرنا ہے سویب مارکٹ میں ریڈی میٹ آویلیبل ہوتے ہیں سویب کو ہم نے سوڈیم کلورین سوڈیم کلورائیڈ کے سلوشن میں ہم نے ڈپ کرنا ہے اور اسے گلاس کنٹینر میں یا ٹیسٹ ٹیوب میں انکلوز کر کے آٹوکلیف کر دینا ہے آٹوکلیف ایک سو اکیس دگری سینٹیگریٹ پہ کریں گے پندرہ پی ایس آئی فار ٹوینٹی مینٹس جب ہم یہ کر لیں گے تو ہم ایس اپٹیکلی ہم تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے سرفیس سویب میتھرڈ میں سیمپل کیسے کلیکٹ کرنا ہے سویب کے ذریعے تو یہاں پر یہ سلائیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ پچیس سینٹی میٹر سکوائر کے حساب سے آپ نے سیمپل کو کلیکٹ کرنا ہے تو آپ مان لیجئے کہ آپ آپ کے سامنے پچیس سینٹی میٹر سکوائر کا ایک ایک باکس ہے اس باکس کے تمام ہم جو سائیڈز ہیں وہ ایکوال لیندھ کی ہیں اور ہمیں جب سیمپل لینا ہوگا تو ہم اس باکس کی حدود میں ہی اندر اندر جو اس کی انسائیڈ آف دو باکس ہے ہمیں اس میں ہی ہم نے سیمپل کو جو ہے اپنے کلیکٹ کرنا ہے بائی ربنگ دی سویب تو جو نئے آنے والے دوست ہیں ان کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ سیمپل کیسے کلیکٹ کرنا ہے 25 سینٹی میٹر اسکوائر کے حساب سے مان لیجئے کہ ایک اسکوائر ہے جس کی ایکوال لیندھ ہے ایکوال بریتھ ہے اور ہم نے اس کے اسکوائر کے اندر ہم نے رب کرنا ہے اپنے سویب کو اور سیمپل کلیکٹ کرنا ہے جب ہم سیمپل کلیکٹ کر لیں گے تو سویب کو پھر ہم SCDA میڈیا پہ اسٹریک کریں گے اور اس کو فردر سکویز کر کے SCDA میڈیا پر جو ہے وہ انکورپریٹ کر دیں گے سیمپل کو اور اس طریقے سے ہم نے ہمارا سیمپل کلیکٹ ہو جائے گا سرفیس سویب میتھڈ میں آگے اب لاسٹ سلائٹ کی طرف جاتے ہیں لاسٹ میتھڈ کی طرف جاتے ہیں لاسٹ میتھڈ ہے کونٹیکٹ پلیٹ میتھڈ کونٹیکٹ پلیٹ میتھڈ میں کیا کرنا ہوتا ہے آپ جب میڈیا پلیٹس بناتے ہیں اس کو ڈائریکلی آپ اپنے پوائنٹ آف سیمپلنگ کے ساتھ ٹچ کر کے سیمپل لے سکتے ہیں اگر ایسا پوسیبل نہیں ہے تو کپڑے آتے ہیں ویلویٹ کلوت آتے ہیں اس کو آپ سیمپل کی جگہ پہ ٹچ کریں گے اور پھر اسی کپڑے کو آپ ٹچ کر دیں گے میڈیا کی پلیٹسے تو اس طریقے سے آپ کا سیمپل کلیکٹ ہو جائے گا تو اب ہم بات کرتے ہیں ریزلٹ کی انٹرپلٹیشن تو FDA کے مطابق تو مائکروبز ہونے نہیں چاہیے اور یہ ریزلٹ FDA کے مطابق تو بالکل ایکوریٹ ہونا چاہیے مگر آئی ایسو کی گائیڈ لائنز میں نے یہاں پر شیئر کری ہوئی ہیں تو آپ جسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ class 5 میں کیا limit ہے اور class 7 میں کیا limit ہے تو یہ تھا ایک چھوٹی سی presentation جس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے سٹاف کو جو کے اس ایریا میں کام کر رہا ہے اس کو کس طریقے سے اس کی پرفارمنس کو جانچ سکتے رائیڈ اور آخر میں کہنا چاہوں گا میں اپنے تمام سبسکرائبر کو میں نے اپنی سبسکرپشن لسٹ دیکھی تو میرے سبسکرائبر بڑھ گئے ہیں اور میں اپنے تمام سبسکرائبر کو ویلکم کروں گا اور شکری آدھا کروں گا تھانک یو فور سبسکرائب می and تھانک یو فور گیو کے لئے خدم coordinator d گیو جب کریں د کریں گ گ د ب ہم Stuff bin